بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو کپ مسور کی دال لی تھی اس کو میں نے ایک گھنٹے پانی میں بھگو دیا ہے یہ میں نے پانچ سے چھے لیسن کے جووے لیے تھے ان کو میں نے ایسے بیچ میں سے کٹ لیا ہے یہ وان ٹی سپون میں نے لال میٹوں کا پاورڈر لیا ہے یہ وان ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اب یہ ایک پین میں میں نے یہ پانی ڈال کے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی میں نے تقریباً پانچ کپ لیے تھے اور دال جو ہے وہ دو کپ ہے یہ والا کپ میں نے دال کے لیے یوز کیا ہے اور پانی کے لیے بھی یہی میں نے پانچ کپ پانی ڈالا ہے اور اسی پانی میں میں یہ دال پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے دال ڈال دی ہے اور یہ لیسن کے جووے بھی میں ڈال دوں گی اسی میں یہ لال میٹوں کا پاورڈر اور یہ حلدی پاورڈر میں نے ابھی نمک نہیں ڈالا اگر ڈال میں نمک پہلے ڈال دیں تو پھر ڈال گلنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے اس لیے نمک جب میں بگھار لگاؤں گی پھر میں اس میں نمک ڈالوں گی اب ڈال کو پکرے ہوئے ایک گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے اب میں ڈال چیک کرتی ہوں ڈال بہت اچھی طرح گل چکی ہے اب میں اس میں نمک ڈال کروں گی ڈال میں میں نے تقریباً ڈیر چائے کا چمچ میں نے نمک ڈڈ کیا ہے اب اس کو کور کر کے چھوڑ دے کے اور اب اس کا بگھار تیار کرتے ہیں اب ڈال اچھی طرح گل چکی ہے ڈال کو اب ہم بگھار لگائیں گے بگھار کے لیے جو میں انگریڈینٹ یوز کروں گی وہ یہ ہیں یہ میں نے دو ٹیبل سپون میں نے لہسن چاپٹ لیا ہے یہ میں نے ایک کپ میں نے چاپٹ ہرا دنیا لیا ہے یہ تین سے چار میں نے ہری مرچے لیا ہے یہ پندرہ سے بیس میں نے قریبتے لیا ہے یہ چھے میں نے گول لال مرچے لیا ہے اور یہ میں نے وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے زیرے کر لیا ہے اور وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے دنیا پاؤڈر کر لیا ہے اب یہ پین میں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل گرم ہونے کے لیے میں نے رکھا ہے اب یہ آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں لہسن نیٹ کروں گا لیسن کو تقریباً میں دو منٹ کے لیے فرائی کروں گا لیسن کو تقریباً میں دو منٹ کے لیے فرائی کروں گا لیسن کو تقریباً میں دو منٹ کیا لیسن کو تقریباً میں دو منٹ کیا اپنے تھوڑا سا پانی ڈالیں مرچے بھی اٹھ کر دوں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں فرائی کروں گی پھر اس کو دال میں اٹھ کر دوں گی اب یہ بگاہر بلکل ریڈی ہے اب میں اس کا فلیم بند کروں گی اور اس کو دال میں اٹھ کروں گی اب میں اس کو مکس کروں گی اب میں دال میں زیرا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ڈالوں گی اور یہ ہرا دھنیا اب میں اس کو مکس کروں گی دیگر گی اب میں پاورڈی اس کے لیے میں بھی اندید اب میں اٹھ کریں اب یہ دال تقریباً ریڈی ہے اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی اور پھر میں اس کی فلیم بند کر دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی اب دال کو پکرے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب دال کو چیک کرتے ہیں اب دال بلکل ریڈی ہے اب میں اس کا فلیم بند کرنے جا رہی ہوں پھر میں اس کی آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی یہ میں دال کی آپ کو فائنل لکھ دکھا رہی ہوں یہ ریڈی ہے اگر آپ کو میرا چینل جب میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے